پچھلے سبق میں ہم تیس تک گنتیاں سیکھ چکے ہیں اب آئیے پہلے ہم کچھ دہائیوں کے لئے جو الفاظ ہیں وہ سیکھتے ہیں چار کے لئے تھا لفظ اربا چالیس کے لئے اربا چالیس کے لئے اربا چالیس خمسون پچاس خمسون پچاس پانچ کے لئے لفظ تھا خمسہ اور پچاس کے لئے خمسون خمسون پچاس ساٹھ کے لئے لفظ ہے ستون ستون ساٹھ ستون ساٹھ آپ کو یاد ہوگا کہ چھے کے لئے لفظ تھا ستہ ساٹھ کے لئے ستون ستون ستھ کے لئے ہے سب ام ستر سب ام ستر آپ کو یاد ہوگا ساتھ کے لئے لفظ تھا سب اہ سب اہ اور ستھ کے لئے سب ام سب ام سمانون سمانون اسی سمانون اسی سمانون اسی سمانون اسی آپ کو یاد ہوگا کہ آٹھ کے لئے لفظ تھا سمانیا 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 آٹھ کے لئے تھا لفظ اور اسی کے لئے سمانون سمانون تو اب آپ بتلا سکتے ہیں کہ نبے کے لئے کیا لفظ ہو سکتا ہے نو کے لئے کیا لفظ تھا تسعہ تسعہ تھا نو کے لئے تو نبے کے لئے تسعہ 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 نبے مياہ ساو مياہ ساو مياہ ساو مياہ ساو مراہ ساو میاہ ساو مياہ ساو مياہ ساو اب دے میں نہیں Her گ superheroes Bってhst بتihat بεکی تیس کے لیے کیا لفظ تھا چالیس کے لیے کیا لفظ تھا اربعوں اربعوں مثلا اگر ہمیں پہنٹالیس بنانا ہے تو پانچ کے لیے لفظ ہے خمسہ یعنی پانچ خمسہ و اربعوں یعنی پانچ اور چالیس پانچ اور چالیس یعنی پینٹالیس خمسا واربون پانتالیس خرم خمسا واربون پانتالیس اسی طرح ای دیکھتے ہیں تس اخ واربون تس اخ واربون کیا وہ تس اخ واربون تس اخ واربون نو وار نو اور اربون یعنی چالیس یعنی نو اور چالیس تس اخ واربون یعنی انچاس نو اور چالیس کیا وہ انچاس تس اخ واربون انچاس تس اخ واربون انچاس ست اخ وخمسون ست اخ وخمسون ست اخ یعنی چھ خمسون پچاس ست اخ وخمسون چھ اور پچاس کیا وہ چھپن ست اخ وخمسون چھپن سمانیہ و تیس ام سمانیہ و تیس ام اٹھان نبے سمانیہ و تیس ام اٹھان نبے سمانیہ و تیس ام اٹھان نبے اسی طرح ہم واقعی گنتیاں سو تک گنتیاں بنا سکتے ہیں